ہیلو ہیلو سر میر کو یہ امیش پال ہتیا کانٹ سے جوڑی ایک بہت بڑی خور سننے کو ملی ہے کچھ اس میں ایسے چونکانے والے کھلا سے ہوئے ہیں جس نے سبی کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ اس کے جو ہتیا کی جو ساجس تھی اس سے پہلے کہاں کہاں سے اس کے تار بھیڑے ہوئے تھے کچھ بتائیں اس بارے میں جی امیش پال کی ہتیا کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے چوبیس فروری کی گھٹنا ہے دریاغ راج میں جہاں امیش پال جو راجو پال ہتیا کانٹ کے مکھے گوا تھے ان کی ہتیا کر دی گئی ساتھ میں ان کے جو گنر ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ جو پورا کیس ہے بڑا ہائی پروفائل ہے کیونکہ اس میں جو آروپی ہے وہ عتیق احمد ہے جس کو یعنی عام طور سے مافیا کے نام سے یعنی جانا جاتا ہے اور وہ اس وقت گجرات کی جیل میں بند ہے تو اس میں پولیس نے بڑے ہی کچھ اہم جو سراغ اس کو ملے ہیں اس سے کچھ ایسے کھلا سے سامنے آئے ہیں جس سے ہر کوئی حیران بھی ہے اور تاجب میں پڑ گیا ہے کہ آخر جس طرح سے امیش پال کی ہتیا کی گئی اس سے پہلے ان لوگوں نے کس طرح سے یعنی پوری پلاننگ کے تحت ایک یوجنا بنائی تو اس میں بہت سارے کردار ہیں جو یہ ہتیا ہوئی ہے اس میں تقریباً کئی ایسے کردار ہیں جو اس میں شامل رہے ہیں اور ان کا کہیں نہ کہیں رول رہا ہے تو یہ معاملہ ایک طرح سے کافی پیچیدہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف اس میں جو مکھ ہے آروپی ہے وہ عتیق احمد کو مانا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس پورے مطلب ہتیا کانڈ کی یعنی جو ساجش ہے گورچی تھی اور وہ اس میں یعنی مکھے تھے اس کے ساتھ جو ان کی پتنی ہیں شائستہ پروید ان کے بیٹے ہیں اسد اور ان کے بھائی ہیں اشرف تو یہ یہ لوگ ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہتیا کانڈ کو انجام دیا ہے اس میں گڈھو مسلم ہیں اور جو ایک ارباز تھا جنہوں نے جن کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس میں جو بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ جو اس ماملے میں ابھی تک آروپی ہیں حالانکہ ان پر ابھی جو آروپ ہیں وہ مطلب صد نہیں ہوا ہے ابھی وہ صرف ملزم ہے مجرم نہیں ہے اس کے باوجود ان تمام پر جو یوگی سرکار کا جو بلڈوزر ایکشن ہے وہ شروع ہو گیا ہے خود جو ان کے اپنے مکانات ہیں ان کے گھر ہیں اور ساتھ میں جو ان کے قریبی لوگ ہیں اس میں چاہے ان کے رشدے دار ہوں اور یہ جو پورا جو ہتیا کانڈ ہوا ہے اس میں گاری کس کی استعمال ہوئی ہے ہتیاں کہاں سے خریدے گئے ہیں اور اس ہتیا کانڈ کو انجام دینے سے پہلے یہ لوگ کہاں پر جمع ہوئے ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ تمام چیزیں پولیس ان کا کھلاسہ کر رہی ہے تو اس پورے معاملے میں یوگی سرکار نے تین بلڈجروں کو لگایا ہے جو مکانوں کو توڑ رہے ہیں اور اس میں جو سب سے چوکانے والی بات ہے کہ عطیق احمد کی جو پتنی ہے شائعستہ پربین انہوں نے خوف اور ڈجت آیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جلد ہی ان کے پتی کی اور ان کے دیور کی ان کے بیٹے کی ہتیا ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں جو ایک انکاؤنٹر ہے ارباز کا ہو چکا ہے بہرحال جو پولیس ہے وہ کافی اس میں ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے اور بڑی یعنی سکریاتہ سے اس پورے معاملے کو جانچ رہی ہے اور اس کے تار کہاں کہاں سے مرے ہوئے ہیں کون کون لوگ اس میں شامل رہے ہیں ہتیار کہاں سے خریدے گئے ہیں ان تمام لوگوں کو پولیس گرفتار بھی کر رہی ہے ان کے گھر پر بلڈجر بھی چلائے جا رہا ہے بہرحال اگر کوئی اپرادی ہے اور کسی نے کرائم کیا ہے تو اس پر تو ایکشن ہونا چاہیے لیکن اس میں یوگی سرکار پر بھی لگاتا سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے کسی بھی یعنی آروپی کو مجرم تک یعنی اسے ثابت کرنے کی اس سے پہلے ہی یعنی یہ پورا ایکشن لیا جا رہا ہے موسیقی